امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کی اپیل پر جماعت اسلامی ظلہ پاک پتن کے ذریعہ تمام مہنگائی بے روزگاری بدامنی اور سعودی نظام کے خلاف لاری اڈے سے نگینہ چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی جس کی قیادت ظلہ امیر رانانیسو رحمان نے کی نگینہ چوک میں خطاب کرتے ہوئے عبدالرزا خلید ظلہ جورنل سیکٹری امیر زون 191 میں ڈاکٹر ساجد لطیف مانکہ نے کہا کہ موجودہ حکومت بھی سابقہ حکومتوں کا ہی تسلسل ہے انہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا اور ہم نے تین سال انتظار کیا کہ اگر یہ سچ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن بدقسمتی سے تین سالوں میں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں ریاست مدینہ کی جھلک نظر آتی ہو خان صاحب نے ایک کروڑ نوکنیوں پچاس لاکھ گھروں اور کرپشن ختم کرنے کے جو وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی وفا نہیں ہو سکا جماعت اسلامی کی قیادت اس ملک کو بہرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے کیونکہ ان پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں اور ماضی اس کا گواہ ہے کہ ہمیں جہاں جہاں بھی موقع ملا ہم نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ جیسے کھلا ہی ریاست بناوں گا تو خان صاحب جب آپ نے یہ نعرہ لگایا تھا تو سرادل حق صاحب نے آپ کی بات پر لپائی کہا تھا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی پاکستان کا لیڈر ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے تو ہمیں کیا جمعیت ہے سڑکوں پہ آنے کی ہم عمران خان صاحب آپ ریاست مدینہ کے لیے آگے بڑھے ہم آپ کے پیچھے کرے ہوگے لیکن بدکسکری سے آج تین ساتھ گزر گئے ہیں لیکن ریاست مدینہ تو کیا ہمیں تو ایک وہ فلائی ریاست جو ہوتی ہے اس کی جلت بھی نظر نہیں آئی